Thank you very much Dr. Spahn Anvisa بہت شکریہ سرائے آپ نے میں جوئنگ کیا سب سے پہلے تو یہ جو پولس کے معاملات ہیں ہم نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ نوملی پبلک ناراض رہتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے definitely آپ کے department کے اپنے مسائل ہیں عوام کے اپنے مسائل ہیں obviously آپ لوگ directly عوام سے آپ لوگوں کا تعلق ہوتا ہے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ عوام اور جو پولس کے اندر ایک دوستی والا element ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کیا ایسی ریفارمز ہیں جو آپ نے کی ہیں تاکہ عوام کا پولس کے اوپر اس ادارے کے اوپر اعتماد مزید بہال ہو سکے First of all thank you very much کہ آپ نے اپنے اہم پروگرام میں اس اچھے ٹائم کے اوپر مجھے انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع دیا اور برہا پرٹیننٹ سوال تھا ہی پوچھا ہے کہ پولس اور عوام کے درمیان جو اگر کوئی فقدان ہے confidence کا تو اس کو ریموف کرنے کے لیے ابھی تک کیا کیا گیا اور کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جو پولس کے ساتھ جو شکایات ہیں ان میں نمبر ون شکایت جو ہے وہ ہے non registration of case یعنی کسی کے ساتھ کر کوئی واردات ہو جائے چوری ڈاکا یا اس کے گھر کے اندر کوئی گھوسائے اور اس کے کوئی مال لے جائے تو پولس مشہور یہ ہے کہ کتراتی ہے پرچہ درج کرنے سے کیونکہ ان کو کرائیم بڑھ جاتا ہے یا ان کے پوچھا جاتا ہے اس کے اضالے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم نے آخری مہینے میں پچھا جو ہمارا ہے گزرا اس میں شروع کیا وہ ہے complete free registration of those cases جس میں چوری ڈاکا یا کسی کا مال لٹا گیا ہے نامعلوم افراد کے خلاف چوری کے پرچوں کی پرچوں کی پرچوں کی پرچوں کی پرچوں کی لوگوں کا پہلا حق ہے اور اب تک گیارہ ہزار سے زیادہ ایسے پرچے ہم نے دیئے ہیں ایسے پرچے ریجسٹر کیے ہیں اور اس کی ایف آئی آر کی کوپی لوگوں کے دھروں ٹک پہنچائی ہے جس کے اندر پرانے واقعات جس میں موٹسائیکل چوری بھی شامل ہے گاڑی چوری بھی شامل ہے جس میں کسی نہ کسی وجہ سے پولیس اوائیڈ کرتی تھی کہ ان سے تعداد بڑھنے کی وجہ سے ایف آئی آر کی پوچھا جائے گا وہ ہم نے تدغن ستم کی تاکہ لوگوں کو یہ تکلیف نہ ہو اور لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ آپ کا پرچہ درج ہو گیا ہے اس میں یہ بات یاد رکھئے کہ پرچہ درج کرانے کا مطلب فری ریجسٹریشن کا یہ نہیں کہ میں آپ پہ آپ اگلے ساتھی پہ اور وہ اگلے شخص پہ پرچے درج کراتے رہے کہ اس نے مجھے مارا یا گالیاں نکالیں فری ریجسٹریشن کا مطلب ہے کہ وہ پرچے جس کے اندر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کنفرم زیادتی ہوئی ہے اور زیادہ تر نامعلوم افراد ہے جو ڈکیٹی چوری کر گئے ان کے خلاف پرچے درج کیے اور اس کے مربوط نظام کو بنانے کے لیے ہم نے کمپلینٹس کا کیونکہ ہائی ہنڈڈنیس نون رسپونس کا جو پولیس کا درخواست لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہماری درخواست پر عمل نہیں ہوتا اس کے لیے ہم نے ون سیون ایٹ سسٹم خدمت مرکز اور سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشن جو کہ اگزسٹ کر رہے ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے ون سیون ایٹ سیون کمپلینٹس سسٹم کے جارہ ہزار سے زیادہ جو پبلک کمپلینٹس آئی جی آفیس میں ڈائریکٹ آتی تھیں وہ پہلے اسی ڈی ایس پی کے پاس یا اسی ایس ایچوں کے پاس چلی جاتی تھی جس سے وہ شکایت ہوتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈی آئی جی کے ساتھ ملکے ایس ایس پی اس کے لیے گروپ بنایا ہے جس میں مختلف وقوعوں کو مختلف شکایتوں کو ان کے سینئر آفیسر سے پتہ کروائے جاتا ہے ان کا رابطہ کروائے جاتا ہے کانفرنس کال کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا فالو اپ لیا جاتا ہے جہاں تک آپ نے کہا دوری کا تعلق ہے یا کانفرنس کے ورک لوڈ کی وجہ ہے بہت ساری اور وجہ ہے یہ یاد رکھیے کہ پولیس فرس لائن اف ڈیفنس ہے اس معاشرے کا وہ ستون ہے جس کے نیچے آپ کی بچیاں سکول جاتی ہیں ورنہ اس ملک کے دشمن اور اس معاشرے کے دشمن آپ کی بیٹیوں کو سکول دانے سے بھی روک لیتے ہیں میرے بات اگر کمپلیٹ ہونے دیں ہمارے پاس جو ہائی انڈرنیس کی اور جو ریگر شکایت ہے اس پر ہمارا رسپانس بڑا سالیڈ ہے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو پبلک رسپانس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ پہلے وارڈنز کو جو تھا وہ چلان کرنے کا ایک کوٹا دیا ہوا تھا کہ آپ نے انیس یکی سے پچیس چلان کرنے ہیں جہاں ٹرافک بائلیشن ہو چلان ہونا چاہیے اس کے رسپانس میں ہم لوگوں کو بہتر لائسنسنگ کی فسیلیٹی دے رہے ہیں اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہم نے کئی شکلوں میں کام شروع کیا ہے اور ٹوئیٹی فور سیمن بھی فسیلیٹی کی ہے ایپ سے اس پر آپ ٹائم دے سکتے ہیں اور لائسنسنگ کے پروسس کو ایزی کیا ہے تو ہم نے یہ قدم بڑھایا ہے لوگوں کی طرف ہم نے ٹی ایس ایل میں کل میں نے ایک سو تیس کے تیرے لوگوں سے بات چیس کی ہے ایک بنیادی سوال ہے ایک بنیادی سوال ہے ایک تو یہ کہ آپ کوئی وقوع ہو گیا پولیس نے رسپانڈ کیا وہ رسپانس ٹائم بھی بڑا بہتر ہوا ہے اس میں بہتری آئی ہے پھر آپ نے ایف ای آرز کے حوالے سے کہا کہ پہلے نہیں ہوتی تھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا لیکن ایک ہوتا ہے پولیس کا ڈر رہے معاشرے کے اندر اور کرائم ہوئی نہ ہم نے خاص طور پر پنجاب کے اندر اس میں جو کرائم ریشو ہے جو انتہا پسندی ہے کسی کو بے فکر ہو کے مار دینا فائرنگ کر دینا جس میں مذہبی واقعات بھی شامل ہیں ایسا لگتا ہے کہ پولیس کا ڈر نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں یا قانون لاو آبائیڈنز اس کو آبائیڈ کرنے کے حوالے سے ایک لوگوں کی ویل نہیں ہے اس کے لئے پولیس کیا کر رہی ہے دیکھئے ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے آپ نے کہا کہ لوگوں میں خوف ہو اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سے پولیس کی دوری نہ ہو تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اچھے کے لئے عزت ہو اور برے کے اوپر خوف ہو اسی کے لئے میں نے آپ کو ارس کیا کہ جب ہمارا رسپونس ہے ایک شریف آدمی کے لئے اس کو ہم نے سپرویجری لیول پر بہتر کیا ہے اور بہتر کرتے رہیں گے جہاں تک بدماشی کا تعلق ہے شوٹرز ہیں بدماش ہیں گھنڈا گرن الیمنٹ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو مذہبی جنونیت کو لے کے چاہے وہ دکانے بند کرانے چل پڑے یا کوئی بھی ایسا کام کرنے چل پڑے جسے معاشرے میں انتشار پھیلے اس کو سختی سے نبتنا پڑتا ہے لازمات ہے وہ امیجز جس میں پولیس والے نے زندہ اٹھایا اور کسی کو مار رہا ہے وہ زیادہ نظر آئے گی نیگٹیوٹی زیادہ نظر آتی ہے آپ نے کرائن کی بات کی میرے خال سے جتنی میڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر سختی ہے جرم وہاں بھی ہو جاتا ہے جتنی امریکہ میں پولیس کے پاس فسیلیٹیز اور تیسا ہے وہاں تو بہت زیادہ جرم ہوتا ہے یاد رکھیے گا ان معاشروں میں جرم نہیں ہوتا یا بہت کم اور منیمم ہوتا ہے جہاں پہ معاشرہ خود جرم کو رسپونڈ کرنے کے لیے چل پڑتا ہے امن سے پیار اور قانون کی حکمرانی کی عزت وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے سکول میں ہوتی ہے مدرسے میں ہوتی ہے معاشرہ خود کرتا ہے اگر معاشرہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے تو پھر پولیس کے لیے ان الیمنٹ کو ان کے سر کو بھی آسان ہو جاتی ہے جو سار اٹھاتے ہیں اور ان سابقوں کو چلنا آسان ہوتا ہے یاد رکھیے پولیس کا رسپونڈ پولیس کا جو تھانا کچھر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ آئینہ ہے جس میں معاشرہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے چھیک ہو گیا دوسری سانے بروکس صاحب جو گروپس ہیں سوسائٹی کے جس میں اگر ہم ڈیف ان ڈام لوگوں کی بات کریں ہوملیس افراد کی بات کریں جو بچے ہیں اس کے علاوہ ٹرانس جنڈرز ہیں ان کے لیے پولیس کیا کی فسلٹیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنا رہی ہے کوئی ایسا میکنزم بنا رہی ہے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا اس معاشرے میں جس میں میں بھی رہتا ہوں اور آپ بھی رہتے ہیں ہم نے ایک ایسا معاشرہ جنریٹ کر دیا ہے ایک ایسا پبلک کا رسپانس جنریٹ کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ بلکل نورمل ہے اس کے لیے بھی مشکلات تعدہ کر دیں مثال کے طور پر اگر کسی کی آنکھیں ملی ہیں تو اس کو تو کہیں گے یہ بلہ کسی کو کوئی براؤن بال ہے تو اس کو کہیں گے بورا اس کو کہیں گے مانا یعنی کہ ہم ہر بندے کو یہ ہمارا معاشرہ یہ سیکھنا پڑے گا ہمارے معاشرے کو اور اس میں صرف کے elements ہیں کہ وہ لوگوں کا مزاق اڑانے کی طرف چل پڑتے ہیں اس میں سوچئے کہ marginalized segments of society جو آپ نے کہا سب سے پہلے میں آتا ہوں ہم نے 9 سال کی ایک بچی recover کی ہے اور اس کو rehabilitate کرنے کا سوصلہ کیا جو آئیس یوز بھی کرتی سی اور بیجتی بھی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ marginalized segments of society ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ government کے دارے بھی موجود ہیں NGS بھی موجود ہیں لوگ چاہتے بھی ہیں اب transgenders کے اوپر آ جائیں کہ اس نے کوئی چسا بھی تیسا کمایا اس کو لوٹ لینا ہے اس کو market کر دینی ہے کسی خاتون ہے اس کے چہرے پر ترزا پھینک دینا ہے کوئی minority ہے اس پر ظلم کرنا ہے ایک بچہ گھر سے بھاگیا یا runaway bride ہے اس کے پاس واپسی کا خورستہ نہیں ہے یہ بچے آپ یہ دیکھیں society کے اندر آپ جائیے سڑک کے اوپر آپ کو منظر آئے گا کہ منشیات استعمال کر کے لوگ گر رہے ہیں پڑے ہیں ان کو اٹھا کر میں آخری بات کروں گا ان کو connect کر رہے ہیں ان انجیوز کے ساتھ ان انجیوز کے ساتھ جو یہ اچھا کام کر رہی ہیں اور اس کو انشاءاللہ کاللہ منشور کریں گے کہ ان کو انصاف ملے میرا ایک آخری سوال youth کے حوالے سے ہے منشیات کا trend بہت فروغ با رہے جی quickly میں چاہوں گا ایک تو پولیس اس کے لیے کیا کر رہی ہے یہ جو drugs اور modern drugs آ گئی ہیں اس کے لیے کیا policy آپ کی number one اور تھانا culture کا لفظ آپ نے خود ہی استعمال کیا کہ سائل جاتے ہوئے اس کو یہ نہ لگے کہ میں کسی عذاب خانے میں جا رہا ہوں ایک comfortable اس کو محسوس ہو اس کے لیے پولیس کر رہے ہیں لیکن first youth کی حوالے سے drugs کا جو factor ہے ڈرگ سار last minute ہمارے پاس اور فیزیکل ڈونو ڈونو ڈیویلٹیشن کا سلسلہ جو میں نے آپ کو ارز کیا ہم نے شروع کرنا شروع کیا ہے اور youth کے لیے پیدرس پر زمداری ہے کوئی دیکھیں تو صحیح کہ ان کے بچہ کس سے مل رہا ہے اور کیا کر رہا ہے بڑے مدد نچھوں کو کرش کرنا پولیس کا کام ہے اور آخری جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں کر کیا رہے ہیں ہم اس سلسلے میں جو بڑھ کے آگے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بڑا پوزیٹیو رسپانس دے رہیں گے ٹھیک ہو گیا ٹانکیو ویمیس ڈاکٹر اسمان انویر آئی جی پنجاب موجود تھے پولس ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ایک اور نشیست رکھیں گے ہم لوگ صاحب جی کچھ ایٹ کر رہے ہیں ڈاک صاحب جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا کہ پولس کے ساتھ لوگوں کا رویہ اس میں ہمارے جو خدمت مرکز ہیں اور ہماری جو اپلیکیشنز ہیں جو فری ڈاؤنلوڈ ایبیلیبل ہے اس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ پولس کا رابطہ بڑا ایزی ہے ٹھیک ہے ٹکنالوجی کے طریقے ہے اور فرنٹ اینڈز اور فرنٹ ڈیسک کے ساتھ لوگوں کو وہ فسیلیٹی ملتی ہے کہ خطانے کا خوف ان کے اوپر نہیں آیا لوگ صاحب ہم ضرور چاہیں گے اور آپ دیجئے گا کہ ایک سیشن ہم اور رکھیں آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں تاکہ ان ڈیٹیل ان سارے جو سیگمنٹ سے اس کے اوپر بات ہو سکے آپ کا بہت چکیا وقت ہمارا ختم ہو گیا آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور ہمارے ساتھ موجود تھے پولیسنگ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہیں اس پہ بات کر رہے تھے اور ویڈ ڈاکٹر وہ کہہ رہے تھے کہ we are trying our best کے پنجاب پولیس اور جو عوام اس کے درمیان ایک فرینڈلی ریلیشنشپ ہو اس پہ بات ہم کرتے رہیں گے بریک لیتے ہیں بریکی بھال آئی